اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم مسلح علیہ محترم سامین آپ حضرات سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں آج کا اہم اور زبادست مسئلہ جو اکثر پیش آتا رہتا ہے جو شخص غسل جنابت کا غسل کرے یعنی جس میں غسل کرنا فرض تھا غسل کرتے ہوئے ناگ میں پانی ڈالنا بھول گیا یا کلی کرنا بھول گیا کچھ دیر بعد یاد آیا جبکہ وہ کچھ نماز بھی پڑھ جگا تھا اب وہ کیا کرے گا آیا وہ دوبارہ غسل کرے جو نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ اس کا اعادہ کرے اس کو کیا کرنا چاہیے میرے محترم سامین ایسا آدمی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے غسل کیا ناگ میں پانی ڈالنا بھول گیا یا کلی کرنا بھول گیا کچھ وقفے کے بعد اس کو یاد آیا اب اسے چاہیے ناگ کی نرمہ ڈی تک پانی پنجا دے اگر ناگ میں پانی نہیں ڈالا اگر کلی کرنا بھول گیا تو مو بھر گے کلی کرے اور اس کے بعد اس کا پورا بدن پاک ہو جائے اگر کلی یا ناگ میں پانی نہیں ڈالے گا تو اس کا مسلسل بدن نہ پاک رہے گا جتنی بھی نمازیں پڑھیں اس کی نماز نہیں ہوگی اب آیا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ نفل نماز ہے یا فرد نماز ہے اگر نفل نماز ہے تو اس کو دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فرد نماز ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی کیونکہ اس کا جو بدن دانا وہ ناپاک تھا اس نے ایک فرد تو ادا کیا کون تھا نہانے والا ناگ میں یا کلی نہیں کی جس کی وجہ سے اس کا بدن مسلسل ناپاک رہا جس کی وجہ سے اس کی فرد نماز نہ ہوئی جب وہ بدن بھی پاک نہیں ہے جب بدن بھی پاک نہیں ہے اس کی نماز کیسے ہوگی اس لئے میرے محترم سامین اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کلی کرنا بھول گئے تو کلی کر لی جائے کلی کے مطلب کیا ہے مو بھار گے کلی کرنا اور غرارہ جو کرنا ہے یہ سنت نہیں ہے یہ مستحب ہے اگر ناگ میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے ناگ کی نرم ہڈی یہ جو نرم ہڈی ہے اس نرم ہڈی تک پانی کے پہنچانا یہ فرد ہے غسل میں تین فرد ہیں کلی کرنا ناگ میں پانی ڈالنا ایک بار پورے بدن پہ پانی بھانا کہ جسم کا کوئی بال جسم کے اوپر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خوشک نہ رہے دعای اللہ پاکہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعافیم اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی نصیح فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ